اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افووض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم شبہ جمعہ شبہ رحمت ہماری وطن میں اور بہت سی جگہوں پر ہے اور بعض جگہوں پر دیفنیٹلی دن ہے ہم نے الحمدللہ مولا علی مشکل کشا کے کلام کی زیارت کے ذریعے اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کا راستہ انتخاب کیا ہے اور یہ زیارت نحج البلاغہ جو ہم سب کے سب زائر علوی انشاءاللہ دن بدن اور زیادہ زیارت کریں گے اس عظیم کتاب کی یہ در حقیقت سچے معنی میں یا علی مدد کہنا ہے یا علی مدد کیونکہ جو ہم ناروں میں یا علی یا علی یا علی علی علیہ السلام مولا کو پکارتے ہیں یہ صحی معنی میں پکار ہے عملی معنی میں پکار یہ ہے کہ نحج البلاغہ کو کھول کر ہم اپنے وجود اپنی تشنگی کو دور کریں دیکھیں اگر آپ کو میٹھا 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 بننا ہے یعنی آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کی زبان و لسان تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ نحج البلاغہ کے جانب کریں کیونکہ آپ کی ہر چیز میں مٹھاس آ جائے گی حلاوت آ جائے گی اور انشاءاللہ نحج البلاغہ کی تصویر اور نوڈ پک جس میں آپ لکھ رہے ہیں آپ اگر ہو سکے واتس اپ پر ضرور بھیجے گا ہما خالہ کو جس گروپ میں بھی آپ ہیں اس گروپ میں اگر بھیج سکتے ہیں یا جس انداز سے بھی اور کوشش کریں ہر چیز کو ہم لکھیں ہائی لائٹرز کا استعمال کریں اور آپ لوگوں کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ سسٹر سبور کی محنت سے جو ہے وہ نحج البلاغہ کے بہت پیارے نوٹس بنے ہوئے بس میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بھیجوں دو نوٹس بنے ایک بہت ہی مختصر ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس سے زیادہ وقت نہیں لیتے چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سو اسی فور ہنڈر ایٹی شورٹ سینگز آف نحج البلاغہ we are going to start the first short saying جو پہلی ہم کہتے ہیں حکمت یا کلمات قصار ہے جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ کن فی الفتنتی کپن اللبون لا ظہرن فیرکبو ولا ذرعن فیحلب جب کوئی مشکل پیش آ جائے فتنہ و فساد ہو اور بہت زیادہ کمپلکیشن آ جائے تو تم کیا کرو اس وقت اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ کہ جس پر نہ ہی کوئی سوار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے دودھ دھوتا ہے یعنی کوئی فائدہ نہیں لے سکتا اب انشاءاللہ اس میں ہم دو تین questions کو آنسر دیں گے نمبر ون نمبر ون انہوں نے کیوں اس کو حکمت نمبر ون کرا دیا دیکھیں دیکھیں ہم سب کے سب ایسے حالات ایسے situations کو فیس کرتے ہیں جس میں آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا کروں میں کیا کروں what should I do how should I react so فتنہ و فساد میں اگر دونوں طرف باطل ہو کوئی truth اور حق پر نہ ہو دونوں طرف جہاں جگڑا ہو رہا ہے پساد ہو رہا ہے وہاں پر اگر دونوں طرف باطل ہیں کیونکہ دونوں اپنے desires کو follow کر رہے ہیں خواہشات نفسانی کی وجہ سے کچھ مقام کچھ شورت کچھ انا اور میں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں کیا کرو نمبر ون ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ we have to be very extremely clever سمجھدار بن جاؤ اتنے سمجھدار بنو کہ کوئی آپ کی قدرت آپ کے strength آپ کے wealth آپ کے time آپ کے money آپ کی energy کسی چیز کوئی اور اس کو misuse نہ کرے کوئی آپ کو deceive نہ کرے کیونکہ پتہ ہے نا قرآن میں بہت اچھا آیا ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہمارا مال ہمارا time ہماری اولاد کو یہ فتنہ اور فساد کرنے والے misuse کرتے ہیں آپ دیکھیں پوری history میں بار بار یہ ہی ہوا ہے the same mistake human being is keep repeating and repeating again and again وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ حق والے مظلوم رہے ہیں تو فتنہ number one لغت میں literally the meaning of fitna is you know test انتحان کو بھی کہا جاتا ہے گمراہی کو بھی کہا جاتا ہے فساد کو بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر mostly mostly ہمیں پتا ہے کون سا ایسا گھر ہے گھرانہ ہے معاشرہ ہے society ہے جس میں فساد نہیں ہوتا فتنہ نہیں ہوتا کوئی negatively کچھ planning نہیں کر رہا ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی misuse نہ کرے ہم نے اپنے علم کے نور کے چراک و لائٹ کو اپنے knowledge کے لائٹ سے باب العلم کے صدقے سے ہمیں حالات سے باخبر ہونا چاہیے we have to know ہمارے اندر تجزیہ و تحلیل کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں کہ یہ کون ہے کیا ہے کیا پیغام دے رہا اس کے پیچھے کیا ہے بہت آگے تک بہت پیچھے ہر چیز اس کو ہم analyze کر سکیں سو ہماری ذمہ داری number one یہ ہے کہ ہم اس کو study کریں number two یہ ہے کہ ہمارا وقت ہماری زندگی ہمارا مال بہت قیمتی ہے اسے کوئی misuse نہ کرے کوئی ہمیں دوکھا نہ دے لہٰذا ہم کیا کریں گے ہم ایسے بن جائیں گے جیسے اونٹنی کا بچا ہوتا ہے جس کو کوئی بھی misuse اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اگر ایک طرف باطل ایک طرف حق ہے تو ہم نے حق ساتھ دینا لیکن اونٹنی کے بچے کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا سرچ کر سکتے if you have youngsters around you if you want to talk to them about this beautiful saying of imam علی علی السلام so ہم دیکھیں گے کہ اونٹنی کا بچہ کیوں اس پر سوار نہیں ہو سکتے کیوں اس کو ہم capture نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے یہ بڑی مزے مزے کہ آپ کو facts ملیں گی اس کے پاس دودھ کیوں نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کچھ بھی آپ سے فائدہ نہیں لے سکتے ہو تو ہم ہم کسی غلط کو فائدہ نہیں دیں گے بہترین فائدہ اپنے وجود سام دیں گے کہ ہمارے وقت اور زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی خوشی کے لئے انشاءاللہ خرچ ہو حکمت نمبر دو بہت ہی انٹریسٹنگ اس میں تین ایسی qualities کے بارے میں امام علی علی السلام گفتگو کر رہے ہے کہ اگر وہ تین qualities ہمارے اندر آگئی تو ہم اپنے سے پیار کرنا سیکھیں گے very very انٹریسٹنگ حکمت very very useful like امام کہے رہے respect yourself اپنے آپ سے محبت کرو اپنی عزت کرنا سیکھو اپنی ذلت سے دور رہو ان تین اٹریبیوٹ سے دور رہ کر کیونکہ چلے جاؤ چلے جاؤ یہ آپ گرا دے گی آپ کی انسلٹ کرتی ہے آپ کو بہت ہی حقیر بنا دیتی ہے پہلی صفت کیا ہے پہلی صفت حوص لالچ اور greediness جو بہت زیادہ انسان greedy ہو جاتا ہے یہ بھی چاہیے اور ہمیشہ کچھ چاہیے ہوتا ہے نمبر کو بہت weak بنا دیتا ہے کمزور بنا دیتا ہے دیکھیں کہتے یہ اتنا انسان کو limited اور برائیوں میں focus کر دیتا ہے کہ عقل جو کے light ہے یا ہمارا intellect اس کی light کو بجا دیتا ہے تاریخی میں لے کر جاتا ہے عقل کو زبح کر دیتا ہے پتہ ہے عقل 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 ان احادیث عقل کہتے اتنا اس نے اللہ کا کہنا اللہ نے کہا آگیا وہ آگیا پیچھے جو پیچھے اللہ نے کہا یہ تو بڑی چی چیز ہے سب کچھ سمجھتا ہے اللہ کو تو پتہ ہے لیکن ہمیں سمجھانے کیلئے کہا بس اسی کو میں inner messenger بنا رہا دوستی ایمان والوں سے کرنی چاہیے کہ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹی ہوگی وہ ہاتھ نحج بلاغہ اٹھائے گا کیونکہ یہ شعہ ہے سچ ہم بھی سچ شعہ بن جائیں اسی انداز سے عقل بھی سب سے پہلے سب سے زیادہ جو اللہ کی اطاعت اس نے کی اس کو پروردگار عالم نے یہ پوزیشن دی ہے امام علی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہاں پر عقل زبا ہو جاتا عقل کو ہم کل کر دیتے مرڈر کر دیتے اور بلکل اس کی روشنی سے دور دارکنس میں چلے جاتے جب ہم بہت زیادہ تمہ کرتے جس کے پاس جتنی حوص اور لالچ اور گریڈ ہے اتنی ہی آپ کو وہاں عقل کی لاش نظر آئیں گے امام علی علی فرما رہے ہیں تو نمبر ون اس کا جو نقصان ہے تمہ کا لالچ کا نمبر ون یہ کہ آپ کے اس میسنجر کو کل کر دیتا ہے پیغمبر کو قتل کرنا حرام ہے گناہ کی طرف لے کے جا سکتا ہم اس کو قتل کر دیتے بہت بڑا نقصان ہوگیا نمبر یہ ہمیں غلام بناتا ہے لالچ انسان کہاں سے آزاد ہے بالکل آزاد نہیں ہے جتنا بے عقل ہوگا بے وقوف ہوگا جو بے وقوف ہوگا وہ غلام ہو جائے کیونکہ سب سے پہلے لالچ نے آکر ہماری عقل کو ہم سے چھین لیا قتل کر دیا زبح کر دیا کل کر دیا مرڈر کر دیا اب جب لے لیا عقل کو اور ہمیں بلکل دارکنس پر رکھا تو ہمارے اوپر اس کا پورا ہولڈ آ گیا اور کیسے ہولڈ آیا کہ ہم غلام بن گئے کہتے اطماع رق معبت تماع امام علی علی فرماتے تماع لالج جو ہے وہ ایک ایسی غلامی ہے جس کا کوئی end ہی نہیں عام جو slaves ہوتے they have a day maybe you know they can expect کہ انشاءاللہ توقع رکھ سکتے کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے لیکن جو لالج کے دلدل میں پھس جائے وہ نہیں نکل سکتا پھر زہیہ وہ جب تک لالج یعنی ہمیشہ کی ہمیشہ کی غلامی ہے حتی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سائنٹسٹ بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑے فلوسفرز جس فیل کبھی جو ایکسپرڈ ہے بے شک اس کے پاس جتنا بھی علم کیوں نہ ہو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ اگر لالچی ہو تو پھسل جاتا ہے اس کے جو بھی پاؤں رکھتا ہے وہ اس کو سلپ کروا دیتا ہے بے شک وہ علم ہی کیوں نہ ہو علم سے مراد ہر فیل کا جو ایکسپرڈ ہے لہائیت خطرناک چیزیں یہ لالچی آنکھیں لالچ کے مقابلے میں کیا ہے قناعت contentment content اگر آپ ہوں تو آپ کو عزت ملتی اس لی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عزت مل گئی جس نے قناعت حاصل کی وَلَّا مَنَ طَمَع زلیل پست ہو گیا خار ہو گیا انسل کی اپنی ریسپیکٹ نہیں کی جس نے ہر ایک کو لالچی آنکھوں سے دیکھا جیسے واقعہ ملتا ہے بہت مشہور ہے کہ جب شام کے خلیفہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا چاہی تو اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کے بیعت لو تو اس نے کہا حانی بن عروہ مرادی کے پاس ہو گیا پیغام لے کر آیا تو حانی ہسا وہ عراقیوں کا لیڈر تھا شام میں اور اس نے کہا یزید کی بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا ایسی اس نے انسل کی اس غلام کی کہ وہ ڈرتا ہوا دربار میں آکر معاویہ سے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے نہیں ایسی ہے اگر ایسا ہے تو چلے ہم کچھ کرتے کیا کیا اس نے کہا لالچ اور پیسہ تمہ اور ان چیزوں کی طرف اور پھر جب بلایا گیا کچھ تمہ کی درخواست دے اور کچھ فرمائش اور کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنی طرف بلایا اور ایک مرتبہ دربار میں بلایا اور سب کو پیپر دیا اور کہا جو مانگنا ہے جو لکھنا ہے لکھو اپنی خواہشات میں سب دے دوں گا اور یہ جو شخص تھا جو بہت ہی بڑے انداز سہانی بن عروہ کہہ رہا تھا کہ impossible کہ کوئی بیعت کرے یزید کی وہ بھی آ گیا تو وہ بہت خوش ہوا معاویہ کا باپ بڑا خوش ہو گیا یزید کا باپ کہا اچھا یہ تو فس گیا تو اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ اور لکھے اور کیا چاہیے تو کہا پیپر ختم ہو گیا کہا میں اور پیپر دیتا ہوں دوسرا پیپر دیا اس نے لکھا کہا اور لکھے اپنے رشتداروں کے لئے بھی کچھ مانگے جتنی زمینیں مانگنی ہیں جتنی دولت مانگنی ہیں جو بھی مانگنے اس نے کہا اچھا اور پیپر اور پیپر لکھتا گیا لکھتا گیا اور اس کے لالج ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس نے آخر میں آکے کہا کہ میری ایک درخواست ہے ایک معاویہ کہا کیا درخواست کہا یزید کی بیعت لینے کے لئے مجھے شام میں انچارج بناو میں لوں گا دیکھیں کیسے پھس گیا اس دلدل میں اتنی یہ خطرناک چیز ہے اس لیے نمبر ون یہ حوث لالج گریدی نیس ہمیں کیا کر دیتا ہے ہماری عقل کو خاموش کر دیتا نمبر چو یہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے نمبر تری یہ ہم سے خوشی کو چھین لیتا ہے کیسے کیونکہ یہ بیچین بنا دیتا ہے اتنی پیاری حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے رائیت الخیر کلہو میرے تمام کے تمام کے تمام خیر کو یک جا کہاں پایا وہاں پایا کہ آپ جتنی لوگوں کے پاس جو جو چیزیں ہیں جو بھی آپ کو نعمت نظر آرہی ہے آپ اس سے جو ہے رخ موڑ لو تماع نہ کرو اگر آپ نے ما فی اید الناس پر نظر نہ رکھی اور بلکل اپنی زندگی عزت کے ساتھ اگر آپ نے گزار لی اور آپ فری ہوئے ویٹیور پیپل آپ ان کو بار بار دیکھ نہیں رہے تو آپ کی زندگی بہت عزت کے ساتھ گزرے گی تو یہ تین جو ہے وہ نقصانات ہیں اگر ہم نے لالچ کو لیا اور اگر لالچ سے دور ہوئے تو ہمیں بہت سے فائدے مل رہے ہیں تو تین ہم نے qualities کا ذکر کرنا تھا نمبر ون کیا ہے جو بتایا لالچ نہیں نمبر چو امام حیدی علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے محبت کرو اور ان صفات سے دور رہو نمبر ون لالچ سے دور رہو گریڈی نہ بنو نمبر چو کتنی یہ پیاری سیکھولوجی ہے I truly love it this number second yeah we all need it ہم سب کو بہت ضرورت اس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنی دل کی داستان دل کی جو بھی ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتا نہیں ہماری دل کی باتیں ہیں دکھڑے ہیں وہ ہر ایک کو بتاتے نہ رہو یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں نہ بتانے کے نہ بتاؤ رضیہ بی الظل الفاظ تو دیکھیں راضی ہو گیا اپنے آپ کو زلیل اور کنڈم کرنے کے لیے کون راضی ہو گیا کون اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے من وہ شخص جو کہ کشفہ یعنی پردہ ہٹا رہا ہے عنظر رہی اپنی مشکلات سے لوگوں کو بتا رہا ہے اپنے 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 دکھڑے بیان کر رہے ہو تو وہ خوش ہو گا تو کس کے سامنے بیان کریں جہاں آپ نے صرف جیسے اگر ڈاکٹر کو بتانا ہے کسی ایکسپرٹ کو بتانا ہے فقی کو بتانا ہے فقی مسئلہ ہے اس کے علاوہ نہ بتاؤ بلکل نہ بتاؤ جتنا ہو سکے اپنے اپنی عزت کرنا سیکھو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ایک بہت پیارا واقعہ ہے عمران بن حسین وہ کہتا ہے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس بہت ہی حسین خوبصورت چہرے والے کچھ جوان آتے تھے زیارت کے لئے اور جاتے تھے اور میں بہت لف اندوز ہوتا تھا لیکن کچھ عرصہ ہو گئے انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کسی جنگ میں زخمی ہوئے تھے اس نے کہا جی کہا اچھا اور تم نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ تمہیں اتنے زخم لگے کہا جی میں نے اس کو مکتوم ہیڈن رکھا تھا نہیں بتایا تھا کہا اب تم نے بتا دیا کہا ہاں ایک جگہ ہر کوئی بتا رہا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا ہاں یہ ہوا تھا میرے مو سے نکل گیا میں نے بتا دیا کہا ہاں اگر تم اس کو ہائیڈ رکھتے کشف عنظر نہ کرتے تو جب تک تو اس دنیا سے نہ جاتا یہ فرشتے تھے جو تیری زیارت کے لیے آتے تھے اس کتمان اس عزت کی وجہ سے تیرا بڑا مقام تھا اچھپانی کی وجہ سے بہت مقام تھا اس لیے خوشبو تھی فرشتے سونگنے آتے تھے تجھے لیکن جیسے تم نے بتا دیا پردہ ہٹا دیا اب وہ فرشتے نہیں آئیں گے کتنا اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے جو بھی راز ہیں جو بھی مسائب ہیں مشکلات ہیں اپنی عزت نفس کے خاطر اس کو ہر ایک کے سامنے نہ بتائیں اور مولا علی علیہ السلام نے حکمت نمبر شورٹ سینگ نمبر ٹو ایٹھی ون میں فرمایا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ لا يشکو وجعن عند برئی کہ وہ اس کو جتنے بھی درد تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے شکایت نہیں کرتا لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر پتر چلتا ہے کیسے مثلا اگر وہ کچھ کہہ رہے کوئی پریشان ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یہ مشکل میرے ساتھ بھی آئی تھی اور اس کو اس طرح اس طرح سے حل کر دیا تھا ختم اب ختم ہو گیا ہے اب وہ عبرت کے لیے کہیں ضرورت ہو تو بتا دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا آپ پر بھی یہ مشکلات آئی تھی آپ بھی مقروض ہوئے تھے یا آپ بھی جیل میں گئے تھے یا آپ بھی بیمار ہوئے تھے اور جو نعمتیں ان کو بیان کرو کیا قربان جاؤ میں اس آیت پر کہ اما بنعمت ربکا فحدث یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے اس آیت پر ہم عمل نہیں کرتے کیا ہے آیت آیت is saying whatever blessings اللہ has given to you you have to talk about those you know blessings of اللہ تبارک و تعالی حدث یعنی بولو بتاؤ شکر ادا کرو نعمتوں کے بارے میں باتیں کرو نہ کہ جو ابتلا ہے مشکلات ہیں ان کے بارے میں ہم مشکلات کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہ that's it پھر آگے نہیں جا پاتے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اپنی عزت کرنا سیکھیں اپنے آپ سے پیار کریں اپنے آپ کو ظلیل نہ کریں اپنی بہترامی نہ کریں کیسے بہترامی نہ کریں نمبر ون لالچی آنکھیں لالچی سوچ سے دور جو ہے اس پر خوش قانع رہیں اس کو پریکٹس کریں نمبر ون نمبر چو اپنی مشکلات ہر ایک کو نہ بتائیں خاص خاص لوگوں کو بتائیں اور نمبر تری وہ اس اتدی اور زیادہ اہم لیکن بہت زیادہ مشکل عمل ہے وہ کیا ہے وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ مَنْ أَمَرَّ عَلَيْهَا لِسَانَهُ اپنے نفس کو پھر ہانہ یعنی زلیل کر دیا نہائیت پست کر دیا آنت ہانت یعنی اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھا اپنی انسلٹ کی کس نے جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر امیر بنا گیا اپنے اوپر اس کو مسلط کر دیا means زبان لسان tongue is controlling you controlling over you آپ کیا بن گئے ہو اسیر بن گئے ہو زبان امیر امیر المؤمنین سے امیر یعنی وہ لیڈ کر رہا ہے آپ کو وہ بتا رہا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے آپ کو یہ بہت اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہے میں recently اس حدیث کا متعلقہ کر رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زبان اتنی لمبی ہو جائے گی اتنی لمبی اتنی لمبی کہ لوگ اس زبان کے اوپر چلیں گے اتنی لمبی زبان کیسے ہو سکتی ہے زبان کی لمبائی کے بارے میں احادیث موجود ہیں تو اب سمجھ میں آ رہا ہے اس زمانے میں کہ زبان کتنی لمبی ہو سکتی ایسٹ ویسٹ ہر طرف جا سکتا ہے اگر اس ٹھنگ کو آپ کنیکٹ کرو موبائل سے سوشل میڈیا سے جو ہم ٹیکس کرتے ہیں ایک جملہ لگ دیتے ہیں وہ ہماری زبان ہے جو ہر طرف وہ میسیج پہنچ جاتے ہیں ایک شخص ون کور میں بیٹھا ہوا ہے اور مانٹریال میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ یہاں سے خدا نہ خاصتہ کچھ لکھتے ہیں اور اس کی دلازاری ہو جاتی ہے یعنی دکھی اس کو ہم کر دیتے ہیں اس کی انسلٹ ہو سکتی ہے زبان زبان کو ہم اپنے ہی کنٹرول میں رکھیں انشاءاللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ زبان قیامت کے دن اتنی لمبی ہو جائیں گی یعنی اس کا ایک مطلب اب سرہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اتنی لمبی زبان کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کا پیغام بھی اتنی دور دور تک جا رہا ہے تو دور دور تک آپ فائدہ بھی پہنچا سکتے دور دور تک آپ نقصان بھی پہنچا سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ تھی کہ آپ دائم الفکر جس طرح دائم البش ہے ہمیشہ مسکراہت آپ کے چہرے پر تھی اسی طرح آپ کو جب موقع ملتا تو آپ سوچتے تھے طویل السکوت جتنا ہو سکتا آپ خاموش رہتے تھے جہاں ضرورت ہوتی وہاں آپ گفتبو فرماتے جس طرح جناب ابو ذر کے بارے میں ہے قربان جاؤں آپ پر کہ آپ کہتے ہیں کہ کانا اکسرو عبادت ابی ذر اتفکر ابو ذر کو آپ اکثر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خاموش مطمئن بڑا انسان مچور سنگین ڈیسن بہت وزنی اس میں ایک بہت ہی سنگیری کتنی بڑی شخصیت پرسنالٹی آتی ہے جو انسان خاموش رہتا ہے ایک اچھی سوچ کے خاطر ایک اچھے مقصد کے خاطر دیکھیں جو ہم جو سمجھتے نا بولو بولو جو ہموں میں آ رہا ہے بولو یعنی یہ ہماری خیالی دنیا ہے یہ illusion ہے ہم سمجھتے ہی اسی میں مزہ ہے یار بولتے جاؤ جس طرح سمجھتے ہی زیادہ کھانے میں مزہ ہے جبکہ نہیں زیادہ سونے میں مزہ ہے نہیں جو اچھا سوتے ہیں ٹائم پہ وہ مزے لیتے ہیں جو اچھا کھاتے ہیں وہ تولے عمر اور اچھی زندگی گزارتے ہیں مزے لیتے ہیں اسی طریقے سے جو صحیح بولتے ہیں پتہ ہے آپ کو خاموشی گول کی طرح ہے when we are quiet yeah when we are silent it's like a goal now wow اب آپ گول دیکھ کر کیا لوگے silver تو نہیں لوگے یا آپ جو ہے وہ کوئی iron تو نہیں لوگے کوئی سستی چیز تو stone تو نہیں لوگے آپ نے اس کی جگہ کیا لینا ہے diamond وہ بولو جس کی کوئی کوئی value ہو اس زبان کو کھولنے کے لیے بہت 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 زیادہ سوچنا ہے میں آپ کو ایک سفر کرواتی ہوں جنت کے ایک حسین سے مقام اس سٹیٹس جو جنت میں اتنا پیارا ہے کہ ہمیں بار بار کہا you have to think and think and imagine about that particular area of جنت جہاں ایک ایسا palace ہے کہ لئلو فوق لئلو درہ فوق درہ لیسا فیہا قسم ولا وصل یعنی ایک عجیب سا یونیک سا matchless outstanding place ہے palace ہے جو مقام ہے وہ محل ہے ایک galaxy ہے میں ایک جملے بول رہی ہوتی ہوں کہ وہ درہ سے بھی بالاتر یعنی ایک موٹی سے بھی بالاتر ہے وہ لو سے بھی بالاتر موٹی 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 کیا ہے اس سے بھی اور پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی اس کو اہم بات یہ پرے دی جاتی تھی تو پوچھا یاراب ما علامتها یہ کن کے لیے ہے ان کے پاس کیا نشانی ہے مسجنون یہ جیل والے زندان میں رہنے والے اور بڑے بڑے کن قسم کے بڑے الید قسم کے زندانی ہے یہ کیسے زندانی ہے جنہوں نے اپنے زبان کو اس سجن میں رکھا ہے اس پریزن میں رکھا ہے اپنے ٹنگ کو پریزن میں جو رکھے اور اس پریزن کے دور کھولتے وہ بہت سوچے سمجھے تو اس کو ملتا ہے تو سوچ سمجھ کے جو بولنے کی لذت ہے یہ ہمارا ہم وقت ہے انشاءاللہ ہم نے اس کو باقاعدہ لکھنا ہے کہ آپ نے دن میں کتنی بار انجوائی کیا کہ واؤ بڑا مزا آیا آج سوچ سمجھ کے بات کی تو کتنا لطف آیا تو یہ تین صفات انشاءاللہ ہمیں عزت دے گی نمبر ون قناعت کو لے ہم کنٹنٹمنٹ نمبر ٹو مکتوم ہو یعنی ہم سیکریٹس رکھیں ہر بات سیکریٹس رکھنے مراد نہیں ہر بات ہر ایک کے سامنے نہ کریں نمبر ٹری اپنے ٹنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں جس کے پاس اپنی زبان کی مالکیت موجود ہو اور اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے وہ لوگوں کے دلوں کو بھی کنٹرول کر سکتا یہ بھی حدیث ہے ہکمت نمبر ٹری اس سے زیادہ میں ہمارا گول یہ ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے سیشن ہوں ہمارا عبادت ہوگا اس میں ہم نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ جو نمبر فل نمبر ہے جس سے سورہ نمبر ہنڈرڈ سورہ عادیاد سورہ امام علی علی السلام تو ہم نے سو حکمت اور شارٹ سینگ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس لئے ہم فاس جا رہے ہیں حکمت نمبر ٹری اب حکمت نمبر ون میں ایک بات تھی نمبر ٹو میں تین بات تھے حکمت نمبر ٹری میں چار پوائنٹس کے طرف ہم اشارہ کر ہے چار نورانی ایسی انفرمیشن معلومات جو ہماری زندگی کو بلکل اتنی ریولوشنری بنا سکتے اس میں چینج چینج آج کل سلوگن لگتا ہے چینج لائیں گے ہم تو وہ ٹرولی چینج یہاں ہے تو زندگی کو چینج کرنے والی چار اہم نقاط کے جانب مولا علی علی اشارہ فرما رہے ہیں اس میں سے جو شروع میں دو صفات ہیں وہ غیرت اور شجاعت لے کر آتی ہمارے اندر غیرت اور شجاعت آپ کو ٹیکس مل جائے گا اس میں ٹرانسلیشن موجود ہے بہت مزے بہت پیاری یعنی سبور جان نے بہت پیار کام کیا ایک ڈیٹیل میں لکھا ہے اور بریف میں تو اتنا اتنا اٹھریکٹیو ان کا بیان ہے ماشاء اللہ سے تو اس کو آپ پڑھ لیجیے گا مجھے پتہ آج میں زیادہ انگلش ورڈز استعمال نہیں کری مجھے باقایدہ کہا گیا کہ بہت سی یوت دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل سے میں اور زیادہ سمپلیفائی کروں گی تو دو صفات ہمیں ہمارے اندر ایک courage لے کر آتے نمبر ایک ان صفات ان نکات کو جاننا ان صفات والجبن من قصہ کنجوسی سٹینجی نس میزرلی نس جو ہے وہ کیا ہے وہ انسلٹ کرتی انسان کی زلط آور ہے عیب ہے نقص ہے ننگ آر ہے پھر وہی والی بات آرہی ہے ان کا آپس بھی بڑا خوبصورت کنیکشن ہے اور نمبر دو والجبن من قصہ جبن یعنی بزدلی جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں کسی کمی کسی نقصان کہتے ہیں کمی کی اصلی سے ناقص العقل کہتے ہیں یعنی عقل کی کمی نقصان دے ہے یعنی کچھ کم ہے کمزوری ہے یہ کمزوری بھی ہے یہ نقصان بھی دیتی ہے اور یہ شخصیت کی کمی کی نشان دے ہے بزدلی ڈرپوک ہو نا ٹھیک اب چلتے ہیں سب سے پہلے how to define what is a stringiness کی definition کیا ہے اتنی خوبصور definition ہے اتنی پیاری ہے مزا آجائے گا وہ کیا ہے کہ بخل کنجوسی stringiness اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں society میں اپنی فیملی میں اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کر سکتے ہو چینج لا سکتے ہو لیکن آپ بے فکر رو چینج نہ لاؤ you know you are just careless you are not taking care of others you can care about you can help you can support them by what by wealth number one number two by your tongue number three by your power and hand anything any action کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو لیکن آپ مدد نہیں کرتے آپ کجوس ہو دیکھیں جو غافل بالکل ہی careless لوگ ہیں مت لے بھی لوگوں کی مسائل حل نہیں کرتے selfish ہو ہیں اور صرف میں میرا خاندھار میری فیملی میرا بچہ باقی جائیں باہر میں یعنی practically ہم زلیل کر دیتا ہے یہ معاشرے کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے امام علی ہمیں غیرت دل آ رہے ہیں جگا رہے ہیں اٹھو جاغو یعنی پہلاو خوشیوں کو دو ہر ایک کو نمبر ون نمبر ٹو جو بتایا جاتا ہے چکنجوسی میں کچھ نقصانات بتاؤوں آپ کو اس کے bad ایفیکٹ کا ہے نمبر ون اگر ہم کھرلیس بنیں گے آہستہ آہستہ ہمارا دل کٹھن ہو جائے گا بہت سخت ہو جائے گا ہم کول ہارٹ یا سندل قصاوت قلب ہمارے اندر تو نقصان ہمارا ہے بہت بڑا نقصان ہے ایسا نقصان جو ہمیں رگریکت وہ بھی ایسا رگریکت جو ہمارا رگریکت جو نعمت الٰہی جو ٹالنٹ سہے وہ ایک جگہ رک جائیں گے لیک 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 ایک ایسا ہمارا بی تیچ میبی ایسا مینی سکلز جو دوسروں کو نہیں پتا اور میں بتا سکتے آج کل کو وید دائن تین کی وزا سکتے ہم لوگ کتنی دوسرے کے مدد کر سکتے لوگ بعض جگہ پہ سٹک ہوگے بور ہو رہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ خریئیٹیو ہو آپ انہیں آئیڈیاز دے سکتے آپ ان کو ہیلپ کر سکتے چھوڑو یار چھوڑو یار اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ نعمت ایک جگہ رہے جاتا ایجیپٹ انفرچنلی وہ نہیں جا سکتے شہید ہو گئے تے راستے میں لیکن مولا نے قیامت تک کیلئے ہمیں اصول بتا دی کہ اے مالک اپنی ٹیم جب تم گورنر اور اپنی حکومت کے سٹاف کو بناؤ تو اس میں کسی کنجوس اور کسی بزدل اور ڈرپوک اس سے مشورت نہ لینا لا تدخلن فی مشورت کا بخیل کیوں کس لیے یا میر المومنین جواب دیا یا عدلو بکا عن الفاضل و یعیدو کالفقر کبھی بھی کنجوس سے مشورت نہ کرنا کیوں کیونکہ وہ تجھے فضل و کرم اور جنرسٹی سے روکے گا اور تیرے ہاتھ کو بند کر دے گا کہے گا نہیں 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 ہو سکتا وہ جس طرح سمتنگ جبان بزدل کو کہتے ہیں ڈرپوک کیوں یوزعفو کانی الامور اگر تم بزدل سے جو ڈرتا ہے شجاع نہیں ہے بریو نہیں ہے اگر اس سے اس کے ایڈوائز لوگے تو تم ویک ہو جاؤگے وہ تجھے بڑے بڑے کنے سے روکے گا ولا حریس حریس لالچی جو اس کے بارے میں ہم نے پڑھتا اس سے بھی مشورانہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں ظلم کرنے کی طرف دعوت دے گا فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْسَ غَرَائِزُنْ شَتَّةَ جو اسے بیوٹیو ستیٹمہ امام علی علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یہ بخلو جبنو حرص یہ ڈرپوک ہونا کنجوس ہونا اور لالچی ہونا یہ الگ الگ بری صفات ہیں غریضہ ہیں خواہشات نفسانی ہیں یہ سب کے سب ایک امبریلہ کے انڈر آتے ہیں وہ کیا ہیں یہ تینوں کے تینوں در حقیقت اللہ کے بارے میں ہمیں پیسیمسٹک بنا دیتے ہیں سو ازن بدگمان we are having very negative thoughts about رب جمال و جلال اتنا خوبصورت جو ہمیں تمام برائیوں طرف لے کر جاتا ہے جو خیل ہیں وہ بڑے سخاوت کے ساتھ دے دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو زلیل کر دیتا ہے اپنی عزت دے دیتا ہے لیکن اپنے مال اپنے وقت کو بچاتا ہے it's such a beautiful statement اور نمبر ٹو جو کہا ہے الجبن من قصہ کہ بزدلی کمی کی علامت ہے وہ ہمیں پرواز کرنے سے روکتا ہے ہمارے پروں کو کارڈ دیتا ہے مولا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگ میں تشریف فرماتے آپ نے پانی مانگا تو ایک شخص آپ کے لیے شہد ہنی لے کر آیا تو آپ نے جیسے ہنی کو دیکھا تو کہا یہ ہنی فلا ٹاؤن سے وہاں سے لیا گیا اس کے بارے باتیں کی ریلیکس جبکہ جنگ کا اتنا سخت وہ وقت تھا کہ لوگ سانس نہیں لے پا رہے تھے تو اس شخص نے کہا یا علی یا امیر المومنین آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں تو میرے مولا نے فرمایا علی کے دل پر خوف ہرگستاری نہیں ہوا علی کا بطن نے کبھی طعام جو ہے وہ بھر کے نہیں لیا اور اتنی شجاعت کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں اور تیسری صفت جس کے ذریعے ہم چینج لاسکتے ہیں اپنی لائف میں وہ یہ ہے کہ غربت ناداری سمجھدار کو بھی اپنے دلائل اپنے پوائنٹ آف یو بیان کرنے سے گونگا کر دیتی ہے یعنی بولنے کی صلاحیت کو ہم سے چھیل لیتی ہے جو حق ہم بولنا چاہتے جو دلیل برہان جو پروف ہم دینا چاہتے وہ نہیں دے پاتے کیونکہ ہم سوچ رہے ہم احساس کر رہے کہ ہمیں ویک ہمیں پور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں پیسہ ہونا یا نہ ہونا دونوں انسان کو نقصانی پہنچا سکتا دونوں ٹھیک ہے یعنی کم ہونا پیسہ کم ہے یہ بھی برا نہیں ہے پیسہ زیادہ ہے وہ بھی برا نہیں ہے برا کیا ہے برا یہاں پر جو فقر بتایا جا رہا ہے وہ احساس وہ فیلنگ یعنی برا کیا ہے احساس احساس پاکستانیز ہم نہیں پاکستانیز ہم نہیں اجتہار ہم نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے عارف ہم نہیں بن سکتے یہ بھی فقر ہے یہ جو ہم اس طرح سے سوچتے اپنے آپ کو کم 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 سوستی کی طرف چلے جاتے ہیں سوچ بھی کم یہ بھی فقر ہے امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا بارِ الٰہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ہوتے ہوئے غنی مطلق یا ایبسلوٹ رچ پرسنالیٹی اللہ کی ہے غنی مطلق کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو بے بس پاؤں یہ تو بہت بڑی بے احترامی ہے یہ وہی سوئے زن ہے یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے وقت گزر چکا ہے صرف آخری دو منٹ زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی یہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ علی بن زیاد حارس بصرا میں امام علی کا محب مولا علی و بیمار ہوتے ہیں مولا علی ان کے آیادت کے لئے جاتے ہیں جب آیادت کے لئے جاتے ہیں تو دیکھا واو ہی ہے ایک بیوٹیفل میکنی بیوٹیفل میکنی بیوٹیفل میکنی بیوٹیفل مولا فرماتے ہیں اتنا بڑا گھر دیکھیں مولا نے یوں فرمائے ما کنت تصنعو بسعتہ ذہی الدار فی الدنیا وانتا الیہ فی الاخرہ تی کنتا احوج دنیا سے زیادہ تجھے اتنے بڑے گھر کی آخرت میں ضرورت ہے یہ تُنہیں دنیا میں اتنا بڑا گھر کیوں بنایا ہے یہ کہاں لیکن پھر کہاں ایک راستہ ہے کہ اسی بڑے گھر کو جس کی تجھے آخرت میں ضرورت ہے اسی دنیا کے بڑے گھر کے ذریعے آخرت میں اس سے بھی بڑا گھر لے لو وہ کیسے کہ جتنا بڑا گھر ہے اتنے بڑے بڑے مسائل تم حل کرو اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر بلاؤ صلح رحم کرو مہمان نوازی کرو تو کیا ہوگا اس کا ملت کیا ہوا بڑا گھر ہونا برا نہیں ہے برا کیا ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کے پاس مینٹل پورٹی I need more وہ لالج بھی اس میں آ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ inferior complex جو آپ کو رہے یہ انسان کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتی اور آخری 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 پوائنٹ آج لمبا ہو گیا آگے جا کے کچھ حکمتیں بہت شارٹ ہیں کچھ بہت لمبی ہیں نمبر فور وَالْمُقِنْ لُوْغَرِيبُنْ فِي بَلْدَتِهِ پردیسی وطن میں بھی کیونکہ اس کے پاس مال کم ہے بہت ہی زیادہ فقیر ہوتا ہے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ friendship رکھتے ہیں کیونکہ آپ rich ہو کیونکہ آپ famous ہو تو وہ آپ کو نہیں چاہتے وہ مال پرست ہوتے ہیں جیسی مال چلا جاتا ہے فیم چلا جاتا ہے وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس مال نہیں wealth نہیں ہے اس لیے لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے تو یہ آپ کو قوی بناتا ہے آپ change لاسکتے ہو کیسے؟ دیکھیں جناب ابوزر جناب ابوزر کو کہا چلے جاؤ اکیلہ چھوڑ دیا تھا تو امام علی علیہ السلام جب انہیں ودا کر رہے تھے تو کہا اس قوم نے برہم و دینار کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ تیرے پاس مال نہیں تھا لیکن تو نے انہیں اس لیے چھوڑا کہ ان کے پاس ایمان نہیں تیری اس غربت 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 سے مراد پردیسی ہونا اکیلہ ہونا اس کے فضائل امام علی علیہ السلام نے بیان کیے جناب ابوزر سے حمد سے مجھے سنا بارِ الہا پر وردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمان اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے ظائر نحج البلاغہ کے مولا علی علیہ السلام کے علوم کے بن سکے اور امام علی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نسیب ہو اور امام عصر امام زمانہ کو بارِ الہا بارِ الہا جلد از جلد ہماری اس دنیا میں بلالے اور پردے غیبت سے نکال دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارِ الہا پردے